اسلام علیکم ویلکم یوال ٹو کیڑاوین پورڈکاسٹ کا سب سے پہلا اپیسوڈ نمبر ون اور پورڈکاسٹ ہم نے شروع اس لئے کیا کیونکہ میں بھی ویلہ تھا تو مجھے کوئی نہ فلم میں ڈرامے میں کہیں اور کوئی کاسٹ نہیں کر رہا تو ہم نے کہا چلو ہم پورڈکاسٹ کر دیتے ہیں اس کو پھر ہم اپنی چینل پر بروڈکاسٹ کریں گے شاید اسی بہنے کوئی دیکھ لیں ہماری باتیں سن لیں تو آج کے پورڈکاسٹ جو سب سے پہلا پورڈکاسٹ ہے اس میں ہمارے مہمان ہیں فیاض احمد فیس بک پہ آپ ان کو فضاء فیاض عاشق مشال کے نام سے جانتے ہیں وہ یہ بتائیں گے کہ وہاں پہ ان کی آئیڈنٹیٹی اس قدر کامپلیکیٹیڈ کیوں ہے لیکن ابھی فیاض بھئی سے ہم بات چیز شروع کریں گے فیاض بھی پہلے تو یہ بتائیں آپ کیسے ہیں اللہ کا بڑا فضل و قرم زبردست نہیں وہ تو ہے لیکن اس کے علاوہ بلکل ٹھیک ٹھیک بلکل ٹھیک ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے فیاض بھئی فی الحال جو ہے بلکل ٹھیک 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 ہیں لیکن ابھی شاید ایک دوئر گھنڈے بعد ان کو کوئی دورہ پڑے جو کہ ہم نے پڑتے ہوئے دیکھیں اسی دورے سے ہم فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جب بولتے ہیں نا تو بڑی مز مزے کی باتیں کرتے ہیں اور ہیں تو ہی عام آدمی لیکن پھر بھی یار یہ مجھے بڑے خاص لگ رہے ہیں تو فیاض بھئی کوئی نیا ٹرینڈ یا کوئی نیا فیسٹیول آ رہا ہے کوئی من سنے کوئی اجازت بھی ملی ہے کوئی تازی تازی کیا ہے بلکل آ رہا ہے صرف بسند کے اوپر آ رہا ہے وہ بسند آ رہی ہے کیا بات بلکل جو پورے ملک میں پاکستان کے لیے جو ہے مطلب پورے ملک میں مانی جاتی ہے لاہور کی بسند خاص طور پر جو سب سے زیادہ ہے اور یہ ایسا فیسٹیول ہے جس کو ہم بہت ہی زیادہ بربور طریقے سے مناتے ہیں اور جتنے بھی ملک خاص طور پر انڈیا انڈیا سے لوگ بسند فیسٹیول ہمارے پاکستان میں بہت منا نکتے ہیں یہاں تک کہ ان کے جو ایکٹرس وغیرہ ہیں شیرو خان ہو گیا سلمان خان ہو گیا یہ یہاں تک ہمارے جو لوگ آنا ہوتلوں میں آتے ہیں جب ہمارا یہ بسند فیسٹیول ہوتا ہے مناتے تو امید بھی بڑے لیکن عید ہم اتنی دور نہیں مناتے جتنے ہم بسند مناتے ہیں ریزن یہ ہے کہ آپ پورا دن اور ایک رات چھت پہ چڑے رہتے ہیں اور اسی مطلب گڈی اڑاتے ہیں آپ کو پورا انجوائے کہیں بار بی کیو چل رہا ہے کہیں تکہ کواب چل رہا ہے کہیں کچھ چل رہا ہے مطلب ایسا فیسٹیول ہے کہ آپ کے سب فیملی میمبرز ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ آپ کو بہت زیادہ انجوائے کرنے کو ملتا ہے تو لہٰذا یہ بند ہو گئی تھی ایک ریزن کی وجہ سے جس کی وجہ سے گل برک میں ایک بچی وچاری کی گردن کٹ گی تھی ایک گھٹیا لوگوں کی وجہ سے جو بہت زیادہ موٹی دور کہ ان کو اپنے آپ کو چوتیوں کو دکھانا ہوتا ہے جو ہم سب سے بڑا گھڑا اڑانا چاہتے ہیں یا یہ کرنا چاہتے ہیں ان کو یہ نہیں نظر آتا ہے کہ بہنچوں کسی کی جان بھی جا سکتی ہے ٹھیک ہے اپنا شوق پورا کرنے کے لیے اتنی موٹی دور اور اتنا وہ بنا لیتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے ہیں یہ کسی کے نقصان میں بھی ہے آپ جیسے ایریا ڈپینڈ کر سکتے ہیں اندرون شہر ہے ساتھ ساتھ چھتے ہیں نو پرابلم آپ کو نیچے والے ایک اوپر والے کا کوئی پرابلم نہیں ہے آپ ڈیفینس میں چلے جائیں انڈرگراؤنڈ وائرنگ ہے ڈیفینس میں اڑے گی مجبوراں کسی نہ کسی کو کچھ ہو سکتا ہے انڈرگراؤنڈ وائرنگ کوئی سیفٹی نہیں ہے آپ دوسرے کئی علاقوں میں چلے جائیں شوقت خانم والی سیڈیا جہاں ٹون میں چلے جائیں وہاں پر سب تارے ہوگی رہا اوپر لگیویاں گلی ہیں سب کوا رہا نو پرابلم لیکن اس چیز کو کئی علاقوں میں جن میں انڈرگراؤنڈ وائرنگ ہے ان میں بند ہونی چاہیے جن کے اوپر انڈرگراؤنڈ وائرنگ نہیں ہے یا کوئی ایسا ایک ایریا فیس کرتے ہیں لاہور کا ایک سائیڈ کہ جہاں آپ اس سائیڈ پر اڑا سکتے ہیں یعنی وائرنگ کا مسئلہ ہے بسند سے کوئی خاص بسند سے کوئی مسئل نہیں ہماری اپنی غلطی ہے آپ ایک روڈ پر جا رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ کے پاس بلکل صاف ہے آپ کو کوئی چیز وہ نہیں ہے اگر گڑی اڑ رہی ہے تو وہ دور بلکل نیچے ہی آئے گی وہ اوپر تو نہیں رہے گی اب آپ پیکو روڈ لگا لیں ٹونچپ علاقہ لگا لیں ان سب جگہوں پہ گلیوں میں یا مین روڈ پہ بلکل لگے میں وائرس تارے لگے میں اوپر ہی ہے آپ کوئی بھی گڑی اڑتی ہے یا کچھ ہے سب دور اس وائر کے اوپر پڑے گی نیچے ہی آئے گی آپ ڈیفینس میں چلے جائیں اپنا خیبانی امین میں چلے جائیں انڈرگراؤنڈ سے وائرنگ ہے کئی بھی جو نئی سوسائیٹی آ رہی ہیں انڈرگراؤنڈ وائرنگ ہے تو وہ بہت زیادہ خطرہ اس چیز کے اوپر تو پہلے تو اس چیز کے اوپر میں گورنمنٹ سے کہوں گا کہ اس کے اوپر کوئی ریزن نکالے یا تو کوئی ایسی وائرز ان کے اندرگراؤنڈ کریں کہ کسی کو نقصان نہ ہو داگے داگے سے داگے سے داگے سے اڑ سکتی گوڈیوی سے نہیں داگے سے داگے سے نہیں اڑ سکتی تو وہ تو کوئی بھی ڈور ہے وہ پھرے گی تو بندہ تو فالک ہوئی جائے گا ڈور تو بالکل ہے سب سے زیادہ جو بری چیز وہ اور زیادہ وہ تیز ہو جاتی یہ خطرناک مانجے میں کیا مانجے میں لگاتے ہیں یہ کانچ کا شیشہ اور وہ بہت زیادہ کیمیکل ڈور کے اوپر وہ لگتا بھی اور طریقے سے یہ یعنی چیرہ بھی آئے تو اس کو موہ میں ڈال لے بندہ وہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے خاص طور پر کیمیکل کا جو ہے نا بہت خطرناک ہو جاتا ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہم وقت میں رہے کہ تو کوئی کام کرنا نہیں ہوتا ہم نے تو لوگ تو استعمال کریں گے کریں گے اس چیز کا کیا حل ہے اس چیز کا حل ہی ہے بیسکلی جو مین حل ہے آپ ایک گوڑی کا پیٹرن بنائیں اچھا چھیک ہے ایک جس طرح آدھا تاوہ تاوہ اس کے بعد ڈیڑھ تاوہ ہے ٹھیک ہے ڈیڑھ تاوے کے بعد آپ بند کر دیں نہ ڈھائی تاوہ بنائیں نہ پانچ تاوہ بنائیں نہ کچھ اس طرح بند کر دیا جائے نہیں وہ اوڑانا تو ڈوڑ سی ہے اوڑنا تو ڈوڑ سی ہے لیکن جو بڑے بڑا گھوڑا آ جاتا ہے وہ موٹی دور پہ آ جاتا ہے آپ موٹی دور بند کر دیں موٹی دور پہ اتنا ہے کہ آپ کسی کو ڈوڑ پکڑا دیں اور یوں کھینچیں گے نہ بندہ ساتھ کھیج جائے گا ڈوڑ نہیں ٹوٹے گی نہیں تو کسی گراؤنڈ میں جا کے نہیں منا سکتے سر آپ گراؤنڈ میں منائیں گے تو گراؤنڈ کے آس پاس کیا روڈز نہیں ہوں گے ٹریفک نہیں ہوگی ٹریفک بالکل ہوگی تو بندے تو گراؤنڈ میں تو سب سے زیادہ خطر ہے میں تو کہتا ہوں گراؤنڈ کے اوپر یہ جو گیمز کرتے ہیں کچھ ہے اس پر تو بین ہونا چاہیے گراؤنڈ کے اندر کو ڈوڑ آنا گراؤنڈ کے اوپر تو بند ہونی چاہیے گراؤنڈ میں کیا آپ کے پاس سیکیورٹی ہے یا کیا سیفٹی ہے گراؤنڈ میں تارے نہیں ہیں اوپر میں اس لئے کہہ رہا ہوں سر آپ تاروں کی بات کرتے ہیں آپ گراؤنڈ نیچے ہے اوپر لیول میں نہیں ہے جب آپ اوپر سے ڈور نیچے آئے گی ایک دم تو بہت زیادہ نقصان ہے تو گراؤنڈ میں بھی پھیل سکتی ہے میری گردن پہ گراؤنڈ میں تو آپ ایزی ہے آپ روڈ والے کو کوئی نقصان نہیں ہے اس پہ وہ ہمسایا تو مر جائے گا چھت پہ اگر ہمسایا اندھا تو نہیں ہے اس کی آنکھیں ہیں کہ میرے سامنے کچھ اڑا رہا ہے اگر ہمسایا چھت پہ چڑھا ہے وہ کس شوق کے لئے چڑھا ہے کسی عام کے لئے تو نہیں چڑھا اس کو بھی پتا ہے چھت پہ گڑی اڑ رہی ہے یا اس کو بھی کوئی شوق ہوگا گڑی اڑا رہی ہے یعنی میں اگر اپنی ساتھ پہ گڑی اڑا تو بلکل میں کہتا ہوں جی میں نے چوتھی گلی والے سے پیچھا لگانا بلکل وہ کہتا ہے میں نے ساتھویں گلی والے سے پیچھا لگانا بلکل تو جو بیچ میں دو تین پانچ ہیں وہ بھی کسی نہ کسی کے ساتھ تو لگائیں گی سر بلکل تو دور تو کہیں سے بھی آ سکتی مجھے تکرانی نہیں آئی تو اس چیز کی ان کو پتا ہوگا کہ یار یہ اس ٹائم یہ گوڈی کٹ رہی ہے اس کی دور کہاں پہ گرے گی میں وہ ہی تو کہہ رہا ہوں بندہ ایک بندے نے پنہ پکڑا ہویا چرخی پکڑی ہے ایک بندہ گوڈی اڑا رہا ہے ایک بندے کی ڈیوٹی لگی ہے بھائی تو انہیں لوٹ نہیں ہے ایک بندے کی ڈیوٹی لگی تو انہیں گالیاں دینی ہے کہ وہ ڈسٹریکٹ ہو اس کا پیچہ خراب کریں وہ گوڈی بھو کریں تو دھیان تو کسی کرے گا نہیں دور کہاں سے ہاری کہاں سے جاری ریزن یہ بھی ہے اس میں یہ ریزن ہے آہلکی دور ہوگی اس میں اتنا نہیں وہ ایشیو ہوتا کیونکہ جتنی دیرے میں مطلب جتنی دیرے میں اسے ہلکا سا چاہیے مطلب ایک ہے اس کا کیا نام ہے آپ کا دور کو چاہیے کس کو دور کو چاہیے اس کو تو اڑانے والا چاہیے ایک موٹی دور ہے ایک پتلی دور ہے پتلی دور دور اگر ذرا سی کہیں اڑ جائے آپ کھینچے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے صحیح ٹھیک ہے موٹی دور اگر کہیں اڑ جائے تو وہ کھینچنے سے بھی نہیں ٹوٹتی ہے آپ دور کو یوں ہاتھ پر یوں دو تین دفعہ بل چڑھاتے ہیں اس کے بعد یوں کھینچتے ہیں پھر دور ٹوٹتی ہے پتلی دور ہے پتلی دور کو آپ یوں کھینچتے ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہے ٹھیک ہے آپ کے جو وہ ہاتھ میں بل پڑھ رہے ہیں وہ ڈور صحیح ہے یا جو آپ ایک ہاتھ سے یوں کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے میں تو کہہ رہا ہوں جو ڈور پھرے بندے کو کچھ نہ ہو وہ صحیح ہے وہ کونسی ہے وہ ڈور تو پھر یہ ہی ہے اب خالی ایک دھاگہ یوں ڈالے آپ اگر دھاگے سے کہتے ہیں نہیں تو دھاگے سے بھی عوام مر سکتی ہے بیسکلی آپ یہ نہ کہیں کہ آپ ایک شیشے کی وجہ سے مر رہے ہیں نہیں آپ کے دھاگے کے اندر بھی ایک فیکٹ ہے جب ایک دھاگے سے توڑی نہیں سکتے سر دھاگے سے نہ اڑے لیکن گردن پہ پھر جائے دھاگہ کیا گردن نہیں کٹے گی آپ کے ایک دھاگے میں اتنی تڑ ہے کہ وہ پورا یوں کھینچیں گے یوں ہاتھ سے توڑیں گے تھا وہ نہیں ٹوٹے گی تو یعنی نہیں منا سکتے بسند کوئی نہ کوئی بچارہ تو مرے گئی نہیں موت تو آپ دیکھ لیں بسند بند ہوئی ہے لوگوں نے کیا شروع کر دیا بائیک تیار کروانا شروع کر دیا کیوں تو دھماکیں بھی شروع ہو جائیں اس میں بھی موت تو لکھی ہے سب کے موت تو جب لکھی ہے وہ تو لکھی ہے اس کو تو نہیں کوئی ٹال سکتا نہیں تو یہ واحد ایک چیز ہے جس کو دنیا میں کوئی روک نہیں سکتا کیا وہ ہے موت جب آپ کی لکھی ہے تو آنی ہے چاہے وہ آپ ایک ہی ایک کانچ کے ذرے سے آ جائے آپ رستے میں جا رہے ہیں کانچ ہی کانچ ہے گاڑی کے ٹائر سے کانچ سلیپ ہو کے آپ کی گردن میں لگ جائے آپ کو کیا گارنٹی کیا آپ بچ جائیں نہیں وہ تو قسمت ہے نا تو یہ بھی ایک قسمت ہے نا مجھے پتا ہوگا سامنے سے گاڑی آ رہی میں کیوں سامنے جا کے کھڑا ہوں گا اب مجھے پتا ہے کہ بھائی گاڑی تو آ رہی اگر کانچ ٹوٹ کے آپ کے پاس لگ جاتا ہے میں کیمیکل والی ڈور استعمال کروں گا تو میری بے وکوفی ہے کہ بھائی اگر کسی سر آپ اس پہ لگا لیں ایک روڑ بن رہا ہے روڑ کے اوپر پتھر ہی پتھر ہے اس کے اوپر گاڑی چل رہی ہے ٹھیک ہے اب کوئی بھی پتھر ایسا ہوتا ہے کہ ٹائر سے جو پتھر نکلتا ہے نا اگر وہ لگ جائے تو کیوں کہ وہ ٹائر کے اتنی کوئی سپیڈ سے وہ جمپ ہو کے پتھر باہر نکلتا ہے کہ کہیں بھی لگ جائے یا تو آپ کو وہ چھوٹ بہت گیری لگ جائے گی اگر سر اگر اگر کہیں ایسی جگہ پہ لگے تو آپ کے اندھا سپورٹ تو آپ اس کا کیا کس چیز کو بلیم کریں گے آپ یعنی منانی چاہیے پسند آپ یہ کہنا چاہیے آپ یہ دیکھیں کہ لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کا روزگار تھا کروڑوں لوگوں کا روزگار تھا پتہ نہیں کتنے اربوں ملین روپیز میں ہی ان کا بزنس ہوتا تھا خاص طور پر پاکستان میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہو گیا تھا انڈیا کا ٹیلنٹ تو ایک دم ہوتا ہی ہے ان کا تو تیوار ہے چل رہا ہے لیکن جو پاکستان کا ٹیلنٹ تھا وہ سب سے اوپر جا رہا تھا اوپر ہی جانا جب کسی کا گلہ کٹنا تھا موت کو آپ نہیں روک سکتے ہیں وہ آپ کے ایک بہانا ہے آپ کہہ رہے گا بسند منانی چاہیے منانی چاہیے بلکل آپ یہاں سے جاتے ہوئے ایکسیڈنٹ ہو جائے اس کا کون ذمہ دار ہے آپ کیا کہیں گے گورنمنٹ نے رول نہیں صحیح بنائے ہوئے یا سڑکیں نہیں صحیح بنائے ہوئے اس کا کون ذمہ دار ہوگا آپ مجھے بتا دے ٹھیک ہوگا اس میں اینڈ پی ہے کہ اگر کوئی گاڑی والا مار جائے تو آپ کہتے ہیں جی مورسیکل والا چوتیاں کو چلانی نہیں آتی ہوں زگ زگ کر رہے چاہے وہ بچارہ شریف سا چلا رہا ہوں ٹھیک ہے ہاتھ ساتھ کو تو نہیں روک سکتے آپ ہاتھ ساتھ تو نہیں آپ روک سکتے لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ذرا ہاتھ میں رہے کہ کوئی چیز سیفٹی اپنی کر سکتے ہیں ہاں سیفٹی میرز جو ہیں ساری وہ اب دوسری بات ایک سب سے بڑی بات ہے آپ کو میں بتا دوں ٹھیک ایک کیمیکل تو ہے یہ ہے لیکن اوپر سے سب سے بڑا جو ڈرامہ ہے لوگوں نے کلچ کی تار بنانا شروع کرتی تھی ٹھیک ہے گھٹیا کام جو ہیں ہم لوکل نہیں کرتے بڑے بڑے ویائیٹیز بھی کرتے ہیں ایک کمینہ پن زین میں ہے نا اس میں یہ ہے کہ تار کے چھوٹے چھوٹے ٹوٹے کرتے ہیں ٹوٹے پیسیز کر کے اس کو جوڑتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم ڈور کے ساتھ تندی کے ساتھ باندھ لیتے ہیں کہ ہماری کوئی بھی اچھی پتانگ یا جو بھی ہے کٹی ہے اور نیچے سے ہم اس کو چمیڑ لیں پیچے کے چسکے اب اس کے بعد اگر پتانگ کے ساتھ وہ گڑا بھی کٹ گیا تو ڈبل نقصان ہے اگر کسی وائر کے اوپر پڑا ہو تو وہ اگدم دھماکہ ٹرانسفارمنٹ سڑنے کا ڈا رہے ہیں ٹھیک ہے تو پھر مجھے تو یہی نتیجہ سامنے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ بھئی منا لیں مسند جس نے منانی ہے لیکن ذرا تھوڑا حیاء کریں تھوڑی یہ ہماری جتنی عوام ہیں اگر یہ مسیج سرن رہی ہے جتنی بیس کروڑ عوام کہتے ہیں لیکن اب تو میرے حساب سے چوبیس پچیس کروڑوں بھی یہ بہت اوپر جانے ہیں کوئی کام ہی کوئی انٹرٹینمنٹ ہی نہیں ہے یہی کام کرتے ہیں بہت عوام ہیں لیکن پھر بھی میں کہوں گا اگر مسند فیسٹبل منظور ہو جاتا ہے ہو گیا ہے وہ کہہ رہے ہیں جی مناؤ نہیں ابھی فائنل نہیں ہوا نہیں ابھی فائنل نہیں ہوا ابھی تو ویسی چینلز کہہ رہے ہیں گورنمنٹ نے کوئی الانگوٹن کیا بھی گورنمنٹ نے بھی کرنا ہے تو ابھی تو وہ ریکویسٹ کر رہے ہیں میاں صاحب سے کہ جی آپ اس چیز کی اجازت دیں چلیں میاں صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ جی وہ بسند کی اجازت دیں اور لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ یار یہ کلچ کلوچ کی تار ہے یہ اس طرح کے شوشے آ رہا ہے نہیں کون سی تار ہوتی ہے کلچ کی تار ہوتی ہے جس طرح ہم یہ موٹسائیکل کی ہوگی گاڑی کی ہوگی کوئی بھی ایسی تار ہی ہے جو مطلب ٹرانسفارمر ہوڑ جاتے ہیں آپ کی لائٹ بہت زیادہ ٹرانسفارمر بھی اڑ سکتا ہے جس سے بندہ بھی اڑ سکتا ہے ایسی جو ڈوریں وہ نہ استعمال کریں اور جب آپ کو پتہ لگے کہ بسانت ہو رہی ہے تو گھروں سے باہر نہ نکلنا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے نہیں موٹسائیکل پہ بین کرتے ہیں آپ دبل سواری بین کر سکتے ہیں آپ ہر دن پہ کہتے ہیں دسویں موہرم کو بند ہے جی نومی موہرم کو بند ہے بسانت کو بھی بند کر دو ہم کہتے ہیں کرتے ہیں دبل سواری بند پیدل صحیح دو موٹسائیکل پہ کیوں شہید ہو رہے ہیں ڈور آپ کو کہیں بھی پھڑ سکتی ہے پیدل تو نہیں اتنا کہہ سکتی ہے اندھا بندہ تو نہیں ہے اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا چلے ٹھیک ہے اپنی حفاظت خود کریں جیسے ریلویس ٹریشن میں لکھا ہوتا ہے سواری اپنے سامان کی خود حفاظت کریں تو اپنی گردن کو حفاظت خود کریں کہیں سے کہیں بھی کسی بھی وقت بھی ڈور آ سکتی ہے اگر تو بسانت کی اجازت مل گئی ٹھیک ہے فیاض بھی بہت شکریہ انشاءاللہ آپ کو اگلی دفعہ بھی یاد کریں گے اگر میں یاد رہا کہ ہم نے بلانا ہے آپ کو ٹھیک ہے یہ تھا ہمارا آج کا اپیسوڈ جو کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس طرح کے انکشافات بھی ہوں گے اور اگر آپ کو کچھ اچھا لگے تو بتائیں آپ کو کچھ برا لگے تو وہ بھی بتائیں کھلی چھوٹا آپ کے پاس تنکیب کی تو ملتے ہیں آپ سے اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لئے اللہ ہی حافظ اللہ ہی حافظ اللہ ہی حافظ